دوستو ویلکم ٹو ایرفان آئی ایس اکیڈمی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان سی ای آر ٹی سائنس کلاس سکس چیپٹر فور جس میں ہم پڑھنے والے ہیں سورٹنگ مٹیریلز انٹو گروف سے اوکے اب اس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں جو بھی اوبجکس ہیں وہ کس ٹائپس کے ہیں کیا وہ ان کے ورائیٹیز کتنے ہیں اور ان کی اور ان کے کریکٹر کتنے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے اوکے تو آج کی جو ٹوپک ہے فور پائنٹ ون اوبجکس اراؤن اس ہمارے آس پاس کے جو اوبجکس ہیں وہ کیسے ہیں we have seen that our food and clothes have so much variety in them ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے کھانے میں ہمارے کپڑے میں بہت زیادہ ورائیٹی ہے not just food and clothes اور اثر نہیں ہے کہ صرف food and clothes میں ہی ورائیٹیز ہیں there in such a vast variety of objects everywhere ہر جگہ آپ جب بھی کسی آبجکس کو دیکھیں گے اس میں بہت زیادہ ورائیٹی آپ کو ملنے والا ہے we seen around us جب بھی ہم اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں تو جیسے کی ہم چیئر نظر آتا ہے بلک کاٹ نظر آتا ہے سائیکل کوکنگ ٹینسل بک سے close toys okay water stones and many other objects ہم دیکھتے رہتے ہیں okay تو all these objects have different shapes تو ان ان جو objects ہیں ان میں آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ different shapes ہوتے ہیں الگ colors ہوتے ہیں اور الگ الگ کام میں اس کو use کیا جاتا ہے look around and identify objects that are around in shape okay round in shape آپ ان سے ایسے objects کو identify کریے جو دیکھنے میں shape میں round ہیں گول گول ہیں تو all this may include a rubble ball تو ہم rubble ball کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہیں football کو بھی دیکھ سکتے ہیں glass marble کی بھی دیکھ سکتے ہیں جو بچپن میں ہم لوگ گولی کھیلا کرتے تھے وہ بھی گول نظر آتے ہیں if we include objects that are nearly round بہت ہی جو لگ بھگ round ہوتے ہیں ایسے بھی objects کو ہم include کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کس کو کہہ سکتے ہیں apples okay apples ہیں oranges ہیں اتھن پیچ پیچھا ہے یہ سارے کی سارے آپ دیکھیں گے تو nearby nearby around ہوتے ہیں آپ یہ سارے چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کی سارے objects ہیں کچھ شیشے کا ہے کچھ لوہے کا ہے کچھ کپڑے کا بنا ہوا ہے okay we were looking for objects that are edible بہت سکھ objects جو edible ہم نے اس کو پیچھے chapter میں پڑھا لیا ہے okay we might also find that some of those round shape objects we just listed out are are also in this group تو وہ سارے چیزیں ہم نے جو پڑھا ہے پیچھے کے chapter میں وہ سارے چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی تھی okay let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic سے تو آپ ایسی بھی چیزوں کو دیکھیں گے جو پلاسٹک کے بنے ہوں گے okay کچھ ہے تو جیسے کی کچھ پلاسٹک بکٹس ہیں لنچ باکسز ہیں ٹائز وارٹ کنٹینر سے پائیپس ہیں مینی سچ اوبجیکس ہیں okay find a place in this group ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہے کہ الگ الگ ٹائپ کے چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ شیپ میں ہوتے ہیں الگ الگ کلرس کے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے یہاں پہ بتایا گیا ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ کلٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے اوبجیکس ہوتے ہیں جس کو آپ کلٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے کی وال ہو گیا ٹریز ہو گیا ڈوس ہو گیا ٹریکٹر ہو گیا روڈ وغیرہ یہ سارے کے سارے اوبجیکس ہیں separate and objects from this collection that i made from paper of our wood تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیپر کے بنے ہوتے ہیں okay تو ان کو بھی آپ کل ملا کر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو آپ کلٹ کریے اور اس میں دیکھئے کہ ساری چیزیں کس کے کون کون سی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اوکے تو اب ہم جو ہے شروع کرنے والے ہیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہاں سے ہم شروع کرنے والے ہیں جو مین ٹاپک شروع ہونے والا ہے وہ بلکل یہاں سے اب یہاں پر آپ آئیں آپ کو مل جائے گا کہ it seems that we need to know more about different materials سے اب ہمیں جو different materials are available around us سے جو بھی ہمارے آس پاس میں الگ الگ type کے materials available ہیں ہم ان کے بارے میں اب جاننے کے کوشش کریں گے تو point four point two اوکے جو وہ اوپر point one point four point one topic تھا وہ سمجھ لیجے کہ وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے تھا لیکن اب یہاں سے جو مین ٹاپک شروع ہونے والا ہے properties of materials اوکے properties of materials سے کیا کیا have you ever wonder why a tumbler is not made with a piece of cloth ہے تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو ہم tumbler پانی glass جو use کرتے ہیں وہ cloth کا کیوں نہیں بنا ہوتا ہے تو اب اگر آپ دیکھیں گے کہ cloth اگر وہ چیز cloth سے بنی ہوتی ہے تو پھر وہ اگر ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں اوکے تو اگر ہم اس میں پانی ڈالتے تو اس میں سے وہ پانی گے جاتا چھن جاتا اس لیے ہم جس چیز کے جس میں جو چیز ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ suitable ہو اس چیز کے لیے جو چیز ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اوکے جیسے کی پیپر سے ہم جو ہے کی اپنے کوکنگ ویسلز کو نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر ہم نے پیپر سے کوکنگ ویسلز کو بنا دیا تو پھر وہ material فورا جل جائے گا اوکے اب دیکھیں یہاں پہ بات آگے کہ ہم ان پر depend رہتے ہیں جس طریقے جس کے لیے ہم material کو use کرنا چاہتے ہیں and the purpose for which the object is to be used اور اس کا purpose کیا ہے کس لیے اس کو use کیا جاتا ہے اسی حساب سے ہم objects کو تیار کرتے ہیں اسی لیے ہم اگر پانی کو use کرنا چاہیں گے کسی بھی چیز میں تو ہم اس کو piece of close نہیں بنائیں گے بلکہ ہم piece of close کے علاوہ ہم اس کو بنائیں گے یا تو plastic سے بنا دیں گے یا تو پھر ہم اس کو گلاس سے بنائیں گے یا تو پھر ہم اس کو iron سے بنائیں گے سٹل سے بنائیں گے تاکہ اس میں پانی ٹھہرا رہے so what are and the properties of materials that would be important for their usage اوکے تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو properties ہیں materials کے وہ important ہوتے ہوں گے ان کے usages کے لیے اوکے some properties are discussed here اب ہم یہاں پہ جو جو properties ہیں اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں اوکے اوکے اپیرنس سے اپیرنس کسے کہتے ہیں اپیرنس جو دکھتا ہو سامنے دکھتا ہو کہ materials usually look different from each other جو materials ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ دکھتے ہیں would look very different from iron would کیا ہوتا ہے بلکل ہی different نظر آتا ہے کس سے iron سے اوکے iron appears different from copper and aluminium تو aluminium copper سے بلکل ہی الگ دکھتا ہے کیا iron at the same time there may be some similarities between iron copper and aluminium اوکے تو آپ نے کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ similarities ملتی جلتی ہیں کس کے iron کے بیچ میں copper کے بیچ میں aluminium کے بیچ میں and that are not there in wood تو کچھ ایسے جو کی wood میں وہ similarities ملتی جلتی نہیں ہے تو copper میں iron میں and aluminium میں کیا similarities ملتی جلتی ہیں اس کے بارے میں ہم activity three میں پڑھتے ہیں collect small pieces of different materials small pieces of different materials جب ہم collect کریں گے جیسے کہ paper ہو گیا cardboard ہو گیا wood ہو گیا copper wire ہو گیا aluminium sheet ہو گیا chalk ہو گیا do any of these appear shining تو کیا وہ آپ دیکھیں گے کیا وہ shiny نظر آتے ہیں separate the shiny جو shiny material سے ان کو جو ہے ایک الگ group میں رکھیں now observe as the teacher cuts each material into pieces and look at the freshly cut surface اب آپ اپنے teacher سے پوچھے کہیے کہ بھائی وہ جو آپ نے material collect کیا ہوا ہے اس کے بیچ سے آپ جو ہے کی cut کر دیں جب آپ اس کے بیچ سے cut کریں گے تو یہ دو حصے میں جب ہو جائے گا تو آپ جو ہے اس کے یہ cut fresh cut surface ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے تو what do you notice تو آپ کیا notice کریں گے کی dust of freshly cut surface ہے اور آپ دیس materials appear shiny تو آپ کیا دیکھیں گے کی جو materials ہوتے ہیں اس کو جو آپ نے اس طرح سے تھا جب آپ نے اس کو cut کر دیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس cut surface پر کیا دیکھیں گے آپ پہ کہ یہ shining نظر آتی ہوگی اگر یہ shining نظر آتی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ metal ہے اوکے include these objects also in the group of shiny materials اب اس میں یہ جو ہے کہ اس میں سے shining نظر آتی ہے تو اب اس کو آپ shiny materials کے گروپ میں رکھ دیجئے do you notice such a shine or luster in the in the other materials سے اوکے تو اس کو other materials میں آپ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں cut them anyone anyway as you can repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of these with and without luster instead of cutting you can rub okay اگر آپ اس کو cut نہیں سکتے ہیں تو آپ اس کو rub کریے اس کے surface of materials کو okay and with sand paper to sand paper سے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اگر luster ہوگا تو اس کا مطلب وہ metal ہے okay materials that have such a luster are usually metals okay یہاں پہ دیکھئے metals کی کیا definition آگے کی materials that has such a luster اگر ایسے لسچر آپ کو کسی بھی material کے اندر نظر آئیں it means وہ کیا ہیں usually عام طور پر وہ metals کہلاتے ہیں جیسے کی iron ہے copper ہے aluminium ہے gold are example of metals iron ہے copper ہے aluminium ہے and gold are example of metals okay some metals often lose their shine and appear dull تو اب اس میں یہ بات بھی آگئی ہے کہ کچھ ایسے بھی metals ہوتے ہیں جو اپنے shine کو وہ lose کر دیتے ہیں because of the air okay and moisture on on them اب بھی جب آپ کسی بھی چھڑ کو آپ اپنی چھت پہ رکھ دیجئے تو اس پہ جیسے 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 ہوا پڑے گی یا اس پہ جو ہے کی جیسے جیسے مواشر پڑے گا جس کی وجہ سے وہ ڈل نظر آئیں گی okay with therefore notice the lecture only on the freshly cut surface when you visit an iron iron smith on on a workshop look of look out of fresh for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have lecture okay یہاں پہ یہی بات کہیں جا رہی ہے کہ بھائی جو آپ iron smith کے دکان پہ یا shop کے workshop پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کٹے ہوئے جو بھاگ ہوں گے اگر اس میں لشچر نظر آئے گا تو it means it means وہ جو کیا ہے metal ہے okay اب یہاں پہ ایک بات آ جا رہی ہے ایک تو کیا ہے کہ ہم نے شائن کو پڑھ لیا کہ اگر وہ شائن ہے یا لسچر ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے وہ metals ہے لیکن ایک hard hardness کیا چیز ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں when you press different materials سے what okay with your hands سے آپ الگ الگ آپ جب کسی بھی الگ الگ پرکار کے materials کو press کرتے ہیں یعنی کہ اپنے ہاتھ سے جب اس کو دباتے ہیں some of them may be hard to compress while others can be easily compressed تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کی وہ compress ہو جاتے ہیں آسانی سے وہ دب جاتے ہیں okay take a metal key and try to scratch with it the surface of piece of wood aluminium a piece of stone تو آپ جب بھی piece of stone یعنی کہ آپ کسی پتھر کو لیں گے یا aluminium کو لیں گے یا wood کو لیں گے اور اس کو compress کرنے کی کوشش کریں گے but وہ جو ہے کی compress نہیں ہو سکتا ہے because of a hardness because of hardness hardness کی وجہ سے وہ compress نہیں ہو سکتا ہے candle ہے chalk ہے of any other material of object you can easily scratch some materials سے اگر آپ آسانی سے کسی material کو compress کر سکتے scratch کر سکتے ہیں while some cannot be scratched so easily اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو آپ easily scratch یا compress نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے کہ اب جس کو آپ compress کر دیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں soft کہتے ہیں جس کو آپ compress نہیں کر پائیں گے اس کو hard کہتے ہیں تو یہ definition آ گئی ہے اس چیز کو آپ بہت ہی اچھے سے یاد کر لیجے okay materials which can be compressed اور scratch easily are called soft while some other materials which are difficult to compress are called hard تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایسے بھی کچھ materials ہوتے ہیں جو آسانی سے compress یا scratch ہو جاتے ہیں جو ہم soft کہتے ہیں اور جو جو بہت ہی compress کرنے میں دکت پیدا کرتی ہے اس کو ہم hard کہتے ہیں for example cotton cotton or sponge is soft while iron is hard تو آپ نے کیا دیکھا کہ اگزامپل کے طور پر cotton کیا ہوتے ہیں اور sponge کیا ہوتے ہیں وہ بالکل ہی soft ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آسانی easily سے آپ اس کو compress کر سکتے ہیں you can compress easily then but آپ iron کو compress نہیں کر سکتے ہیں because of اس کی hardness کی وجہ سے okay in appearance materials can have different properties اب آپ اگر دیکھیں گے تو materials جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں اس کے بہت ہی properties ہوتے ہیں جیسے جیسے کی لسچر ہو گئے okay لسچر بھی ہے hardness بھی ہے تو materials بھی materials کتنے ٹائپ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لسچر ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو hardness ہوتے ہیں okay تو be rough اور smooth کچھ تو rough ہوتے ہیں کچھ smooth ہوتے ہیں can you think of the properties that describe the appearance of materials یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ دوسری properties کے بارے میں جا سکتے ہیں جو materials کے materials کو describe کرتے ہیں okay اب یہاں پہ ہم نے شائننگ کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے لسچر کے بارے میں پڑھ لیا اب hardness کے بھی بارے میں ہمیں پڑھ لیا اب اس کو ہم soluble کہتے ہیں اور جو material پانی میں آسانے سے نہ گھلے اس کو ہم insoluble کہتے ہیں okay تو اب آپ اس کو جو ہے کہ یہاں پہ یہی ساری چیز بتائی گئی ہیں کہ آپ sugar کو لیجئے salt ہے چاک powder ہے سینڈ ہے soders سے تو آپ اس کو لیجئے سبسٹنسز ہیں پدارت ہیں جو solid ہوتے ہیں okay اب اس کو لے کر ہم کیا کریں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک ٹپ پانی آدھا آدھا ٹپ پانی دیجئے اور اس میں جو ہے کہ کس کو آپ اس میں mix کریے آپ اس میں تھوڑا سا salt mix کر دیجئے اور آپ اس کو تھوڑی در کے لیے ہلائیے پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ salt اس میں مل گیا ہے تو اگر اس میں پانی میں salt یا sugar مل جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے soluble کہیں گے okay soluble material کہیں گے mixin ڈیفرنس solid materials in water solid materials شگر کیا solid material ہے جس کو ہم کمپریس نہیں کر سکتے ہیں okay اور sugar کیا salt کیا ہے وہ بھی ایک حساب سے solid materials ہے تو اس کو آپ کیا دیکھیں آپ اس کو جو ہے پانی میں ملائیے اگر وہ پانی میں گھل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ solid materials جو ہیں soluble materials ہیں okay salt کیا ہے جو پانی میں completely 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 disappear ہو جاتا ہے آرام سے گھل جاتا ہے اس کو salt ہے sugar کیا ہے آسانی سے گھل جاتا ہے sand کیا ہے وہ آسانی سے گھلتا نہیں بلکہ وہ یہ باہ ٹپ ہے یہ پانی ہے تو اس کے نیچے جو ہے کی نیچے والے حصے میں سیڈ آ کر بیٹھ جاتا ہے okay chalk powder ہے کیا ہے وہ بھی بلکل disappear نہیں ہوں گے sawdust تو وہ بھی نہیں ہوں گے okay تو salt اور sugar کیا ہے soluble material you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water کچھ ایسے بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے اس کی definition soluble کی آگئی ہے کہ soluble material کسے کہتے ہیں کی کچھ ایسے materials ہوتے ہیں جو disappear ہو جاتے ہیں یا dissolve ہو جاتے ہیں water کے اندر we can say okay you say that these substances are soluble in water تو اب ان substances کو کیا کہہ سکتے ہیں کی یہ soluble ہوتے ہیں other substances do not mix you with water کچھ ایسے بھی substances ہوتے ہیں جو آسانی سے آسانی سمنس کی وہ mix ہوتے ہی نہیں ہیں water کے ساتھ تو کیا اس کو کہیں گے do not disappear even after we stir for long time اب کافی دیر تک اس کو جو ہے کی گھولاتے رہیں گے ملاتے رہیں گے سٹائر کرتے رہیں گے تب بھی وہ material سے اس وارٹ پانی میں ڈیزول نہیں ہوتے ہیں تو ان کو these substances are insoluble in water تو آپ ان کو کیا ان materials کو کیا کہیں گے insoluble کہیں گے what to place an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances سے okay یہاں پہ ایک water کی بھی definition مطلب محتپور بتا دیا گیا کہ اس کی کیا محتہ ہے ہماری body کے لیے تو water جو ہے بہت ہی important role play کرتی ہے کس لیے ایک functioning کرنے کے لیے ہماری body کے حصے body کے part میں کیونکہ وہ جو ہے کیا کر دیتے ہیں large number of substances جو ہمارے ہم پیٹ کے اندر جو ہمارے body کے اندر جو ہم کھانا کھائے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں تو اس کو ڈیزول کرنے کا کام کون کرتا ہے water کرتا ہے اوکی ڈو لیکویڈ سے آسو ڈیزول in water اب یہاں پہ دیکھئے question آگیا ہے کہ کیا liquid جو ہے water میں ڈیزول ہو سکتا ہے بھئی water بھی liquid ہوتا ہے liquid تو liquid ہے ہی تو انہوں نے question کر دیا کیا liquid جو ہوتے ہیں water میں ڈیزول ڈیزول ہو سکتے ہیں تو ہم activity four five میں جب ہم پڑھیں گے تو collect samples of a one chair lemon juice muster oil and coconut oil kairosin or any other liquid جب ہم جو ہے کہ muster oil کو لیں گے coconut oil کے لیں گے یا کیروسین کو لیں گے یا lemon juice کو لیں گے وائنجر کو اس میں سے دیکھیں گے کہ کون پانی میں گھل جاتا ہے اور کون پانی میں نہیں گھلتا ہے because یہ یہ جو کیا ہے یہ liquid ہے اوکی take a glass tumbler آپ ایک گلاس لیں گے اور اس میں جو ہے کہ آدھا پانی آدھا پانی بھریں گے اس میں آئے اس میں جو ہے کہ کچھ جو ہے کہ liquid کو ملائیں گے آہ اور اس کو پھر آپ جو ہے کہ اچھے سے اس کو start کریں ہلائیں گے let it stand for five minute پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو دیکھیں گے observe کریں گے liquid جو ہے کیا mix ہو چکی ہے water کے اندر اگر وہ آپ اس کو دوبارہ same other liquid کو بھی اس کے ساتھ جو ہے کہ repeat ڈیوٹ کریئے many different liquids are available to you اگر آپ کے پاس جتنے بھی liquids ہیں وہ سارے کے سارے جو آپ کے پاس ہیں اور آپ کے observation سے کیا پتہ چلتا ہے تو آپ نے کیا دیکھا ہوگا کہ وائنجر جو ہے mixes well آپ آسانی سے وائنجر جو ہے وہ liquid میں آسانی سے مل جاتے ہیں lemon juice بھی آسانی سے مل جائیں گے لیکن mustard oil جو ہے کی پانی میں آسانی سے جیسے کی یہ پانی یہ ہے اور اس میں جو ہے کہ آپ نے یہ پانی ہے اس میں جب آپ جو ہے mustard oil ملاتے ہیں تو وہ mustard oil جو ہے کہ ہلکا ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ اوپر اوپر آ جاتا ہے coconut oil جو ہے کہ اوپر آ جائے گا کیروسین جو ہے آپ دیکھیں گے تو وہ اوپر آ جائے گا پانی نیچے چلا جائے گا جس کے وجہ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کی soliability of some common liquid in water تو mustard oil جو ہے کہ وہ جو ہے کہ نہیں مل سکتے ہیں water کے اندر mix نہیں ہو سکتے ہیں coconut oil mix نہیں ہو سکتے ہیں کیروسین oil mix نہیں سکتے دیکھیں for example یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ جب کو کیروسین ڈالیں گے یا mustard oil ڈالیں گے تو یہ پانی کے اوپر سطح پر آکے بیٹھ جائے گا some liquid mix will with water while some others say do not دیکھیں یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی liquid ہوتے ہیں جو اچھے ایسے پانی میں گھل جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے جو ڈیزوال نہیں ہوتے ہیں اوکے اب ہم پڑھنے والے ہیں we notice وہی بات کہی جا رہی ہے کہ completely mix with water some others do not mix with water and form a separate layer یہاں پہ دوئے کی بات کہی جا رہی ہے کہ separate layer کو وہ form کرتے ہیں and layer 20k aside وہ آسانی سے اوپر کی اور آ جاتے ہیں okay some gases are soluble in water whereas others say are not اچھا آپ نے گوھر کیا کیا ہے یہ ہم نے جو ہے کہ solid کے بارے میں بات کیا ہے ہم نے liquid کے بارے میں بات کیا ہے اب ہم جو کہ gases کے بارے میں بات کریں گے تو ہم پچھلے بھی چیپٹر میں کیا پڑے ہوئے تھے کہ بھائی جو materials ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک solid ہوتے ہیں ایک liquid ہوتے ہیں جو okays جو ہےixes لوٹوں میں ہوتے ہیں جو وہاں پڑے ہو film جو آئیوں سے آئیے ساری آئیوں فاراں سے آر نوٹ تو کچھ ایسے گیسز ہوتے ہیں تو سے نی ہو تو کوئی آئی اس واپنین کے لئے جبکہ کچھ ہو جاتے ہیں więc خانا لوگی خلال فی cliente to gase lipo ، جو ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے وارا سایت دائیں کا کوئی اتنیز اسیпри factor میں مقھول صورzel سے ہوتے دائیں خاندد ، جس ایسا پر قابل بطٹ کی ڈیز خوند ہے Vijان کرنے کا آکسیجن جو ہے ہمارے پانی کے اندر ڈیزال رہتے ہو جاتے ہیں ڈیزال ان وارٹر is very important for this survival of اینیملز and plants that live ان وارٹر جو اینیملز سے پلان جو اینیملز یا پلانز جو ہوتے ہیں وارٹر کے اندر ہوتے ہیں تو ان کی سروائیول کے لیے ساس لینا ضروری ہے بھئی ان کو اگر ساس آکسیجن لینا ضروری اگر آکسیجن اس پانی کے اندر نہ ہو تو پھر وہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ پانی کے اندر گیس بھی ڈیزال ہو سکتے ہیں جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں اوکے آبجکس میں float اور sink in water یہاں پہ کل ملا کر یہ بات ہونے والی ہے کہ جو آبجکس ہوتے ہیں وارٹر کے اندر کچھیں float کر جاتے ہیں کچھیں sink کر جاتے ہیں جیسے کہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو وہ وارٹر پہ float کرتا ہے سوری جب وہ زندہ رہتا ہے تو وارٹر میں sink کر جاتا ہے اور جب مردہ ہو جاتا ہے تو وہ وارٹر پہ float کرتا ہے اوکے تیرتا ہے تو یہاں پہ یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں آپ یہاں پہ example دیکھ لیجئے کوئی زیادہ بہت بڑی چیز ہے نہیں جس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے یہاں پر یہ ہے وارٹر اور وارٹر میں جو بھاری چیز ہے وہ sink کر جاری جو ہلکی چیز ہے وہ اوپر آجاری gas ہے گیند ہے اوکے بال ہے لکڑی ہے پتے ہیں اوکے فلوٹ کرتے ہیں کچھ سنگ کر جاتے ہیں ڈراپس آف ہنی آپ یہاں پہ دیکھیں کچھ ہے ڈراپس آف ہنی کو جب لیں گے تو یہ لیٹ فال انٹو آ گلاس آف وارٹر وارٹ ہیپنس تو آل آف تیس تو آپ کیا دیکھیں گے کی وہ وارٹر ہنی جو ہے میل جاتے ہیں بوجھو وڈ لائک یو تو گیو ہم فائیف ایکسامپل ایچ اوکے اف اوچک سے that float ان دو سے لائک آئل تو یہاں پہ ہی ساری باتیں ہوئی ہیں جو پیچھے بتا دی گئی ہیں اب ہم یہاں پہ پڑھنے والے ہیں ٹرانسپرینسی ٹرانسپرینسی بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جس چیز کے آر پر ہم دیکھ لیں اس کو ہم ٹرانسپرینسی ٹرانسپرینسی کہتے ہیں اس کو ہندی میں ہم کیا بول سکتے ہیں پارداشتہ پارداشتہ بچمن میں آپ ہائیڈ ان سیک کا گیم کھلا کرتے تھے تو آپ کہاں پہ چھپنا پسند کرتے تھے آپ تو بھئی وہاں پہ چھپنا پسند کریں گے جہاں سے لوگ آپ کو نہ دیکھ سکیں تو آپ پہ آپ وہیں پہ پسند کریں گے آپ گلاس سے ونڈو کے پیچھے نہیں چھپنا پسند کریں گے کیوں کیونکہ اگر گلاس ونڈو کے پیچھے اگر آپ پہ چھپ جائیں گے تو سامنے والا آپ کو فوراں دیکھ لے گا اور آپ کو اسپاٹ کر دے گا can you see through all the materials those substances are materials through which things can be seen اگر کسی ایسے materials کے پیچھے یا چیزوں کے پیچھے آپ چھپتے ہیں جس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے are called transparent اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ اس کا definition آگیا those substances are materials through which things can be seen are called transparent آپ اس کو کیا بولیں گے transparent بولیں گے جیسے کی glass water air and some plastics are example of transparent materials shopkeepers usually prefer to keep biscuit and others eatables in transparent containers of glass تو یہاں پہ دیکھیں container of glass جو ہیں وہ glass کے containers ہوتے ہیں اس میں جو ہے توفی وغیرہ رمکین بسکٹ وغیرہ اسیلی رکھتے ہیں تاکہ اس میں آپ آرام سے دیکھ سکیں اور بائر جو ہوتے on the other hand there are some materials through which you are not able to see آپ بہت سے چیز materials ہوتے ہیں جس کے آپ آر پار آسانی سے دیکھ نہیں سکتے ہیں ایسے materials کیا بولتے ہیں اوپیک بولتے ہیں example کے طور پر آپ کو کیا بولا گیا ہے wooden box ہے جو جو wooden box ہوتے ہیں اس کے آپ اندر کیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں cardboard ہے cotton ہے اور metal container جو metal container ہوتے ہیں اس کے آپ آر پار نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی تو اس کو اوپیک کہہ سکتے ہیں transparent اسے کہتے ہیں جس کے آر پار آپ آسانی سے دیکھ لے اوپیک کس کہتے ہیں جس کے آپ آر پار آسانی سے نہ دیکھ آپ کی نظر وہ ہی رہ جائے لیکن جو نظر آپ کی بلکل آر پار ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں transparent کہتے ہیں or you can not tell what is kept in a close wooden box یہ تو ہو گیا do you find that we can group of all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent آپ پتہ لگا سکتے ہیں آپ transparent material کون سے ہیں ایکٹیویٹی سکس کیا بات ہونے والی ہے ایکٹیویٹی سکس میں یہ بات ہونے والی ہے کہ آپ ایک پیپر کا شیٹ لیجئے اور اس کو آپ لائٹڈ بلو کے سامنے رکھئے جب آپ لائٹڈ بلو کے سامنے جلے لیجئے آئل کے اور اس کو گرا دیجئے جب آپ اس کو لائٹڈ بلو کے سامنے لے جائیے اور اس کے آپ پوشن کو دیکھئے جس پر آپ نے آئل کو سپریڈ کیا ہوا ہے تو پہلے آپ دیکھ لیتے تھے لیکن آپ جو ہے اس کے آر پار آسانی سے بلکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے کیوں نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ آپ کیا اس آئل پیپر پہ آپ نے آئل کو سپریل کر دیا تھا کیا اس کے دوارہ آپ آر پار دیکھ پا رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ اس طرف کے دوسری طرف کی چیز کو آپ دیکھ پا رہے ہیں پر ایسے میں ہم اس کو کیا کہیں گے ٹرانس 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 پیرنس ہو گیا ٹرانس پیرنس ہو گیا اب ہم کیا ڈیفنیشن جاننے والے ہیں ٹرانس لوشن کیسے کہتے ہیں جس میں دھندلا ہو جس کو ہم کہ سکتے ہیں دھندلا جس کے آر پار ہم چیزوں کو دیکھ لے رہے ہے لیکن وہ دھندلا نظر آتا ہے یہ ہی ساری چیز ٹرانس لوٹ لوشن یہاں پہ ساری باتیں ہو گئی ہیں کی ایک ٹرانس ٹرانس لوسین ہے اوکی تو یہاں پہ ساری بات چیپٹر میں یہی ساری بات تھی ٹرانس لوسین کا کہتے ہیں ٹرانس پیرنٹ کیسے کہتے ہیں سولیوبل کیسے کہتے ہیں انسولیوبل کیسے کہتے ہیں ٹرانس کے بارے میں اس انسولیوبل کے لشچر کے بارے میٹلز کے بارے میں اوپیٹ کے رف کے بارے جو کھوڑ رہا ہوتا ہے اوکی اسولیوبل کے بارے میں ٹرانسلوسنٹ کے بارے میں ٹرانسپیرنٹ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا چیپٹر یہاں کمپل ہوتا ہے دوستو اس چیپٹر میں زیادہ کچھ تھا نہیں سمجھنے کو یہاں پہ ساری چیزیں آپ اپنے سے جب پڑھیں گے تو اور آپ کو سب کیلئر ہو جائے گا میں نے ایکسپلین کر دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا بل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میرا نوٹریفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور میرے آنے والی ویڈیوز کو آپ انجائے کر سکے دوستو آپ اس کو شیئر ضرور کریے گا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی رہے گی جاہندو